اسلام علیکم جی یہ میں ہوں اور یہ میری توپی ہے ہاں جی جناب علی آپ دیکھیں میں نے کتنا لندن کا سفر کیا ہے لندن کے مختلف شہروں میں گیا ہوں مانچسٹر آکسفورڈ کامریج برائٹن سی ایوریتنگ لیکن میں نے آپ کو مس نہیں کیا میں نے آپ کو بروقت جو ہے وہ بتاتا رہا ہوں ساری خبریں وغیرہ تو ابھی بھی آپ کو تازہ ترین اور ایک بڑی اہم خبر بتا رہا ہوں تو میں ادھر ائرپورٹ پہ بیٹھا ہوں لاہور کے لیے بلکل ابھی تھوڑی دیر تک میرا جہاز ہونے والا ہے تو سارجی بہت بڑی خبر بریک کی ہے یہ آپ اس میں خود اندازہ لگائیں یہ جو انصار عباسی صاحب ہیں انہوں نے جی اور جنگ کے اخبار انصار عباسی انہوں نے کہا جی کہ اس وقت تک اس وقت تک نو مئی کے حوالے سے چونتیس بندوں کے نام فائنل ہو چکے ہیں جی آپ کے پاس تو صرف دو نام ہیں ایک فیض امید اور ایک بانی پی ٹی آئی دو نام ہی ہیں نا آپ کے پاس فیض امید اور بانی پی ٹی آئی بانی نہیں مانی پی ٹی آئی ٹھیک ہے جی امران خان اور فیض امید سارجی چونتیس بندے اب اور ان چونتیس بندے میں کون ہوں گے اذا آپ گیس تو کر کے بتائیں مجھے چونتیس نام آپ پورے کر کے دے سکتے ہیں ویسے ان میں جو نام ہے نا مجھے تھوڑا سا جو آئیڈیا ہوا ہے مثلا مراد سعید امین گھنڈا پوری یہ شہر جا رہے ہیں افریدی عبد الرشید لاہور والے رشید صاحب میاں رشید صاحب میاں رشید حماد عزر اور اس طرح کی جو ہے جتنے لوگ ہیں نا یہ سارے اس میں نو مئی میں آئے ہیں اچھا کچھ نو مئی میں وہ بھی آگئے ہیں جو اس وقت تحریک استقام میں پاکستان میں شامل ہو چکے ہیں یا دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں ان کے نام بھی ہیں اپنڈورا باکس انہوں کھول گئے کھول گئے اپنڈورا باکس اب سارجی ہون کوئی بچہ دی رہا کوئی نہیں اور اس میں مزید جو پراگرس وہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ثبوت بھی کٹھے کال لیے گئے ہیں آڈیو ویڈیو ساری وہ کٹھی ہو گئی ہیں ہاں اس میں عمران کی بہنیں اور یاسمین راشد بھی شامل ہیں دوسری بھی چونتی بندیں پورے کرو نا تو انہوں بتا لگ جائے گا کڑے کڑے مشہور لیں تو اس میں جناب انہوں نے ثبوتیں کٹھے کال لی ہیں اور آڈیو ویڈیو کے اور بیانات بھی کٹھے کال لیے ہیں اور وہ اب فائنل ہو گیا ہے اور اب یہ ایک یا دو دن میں اب یہ سن لیں اتنی بڑی پیمانے پہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں ایک یا دو دن میں یعنی کہ جس طرح ایف آئی آر کی وہ کچھی کافی ہوتی ہے نا وہ ہمیں سمجھو کہ مل گئی ہے اب اس میں انہوں نے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے اور پھر ہے جیسے پولیش اپنا چلان مکمل کرتی ہے نا چلان مکمل کر کے عدالت میں دیتی ہے تو ٹرائل شروع ہو جاتا ہے تو یہ انویسٹیگیشن نے اپنا چلان مکمل کر لی ہے جس میں تیہ ہوئے ہیں کہ چونتیس بندے اور ہیں امران اور اس کے فیض امید کے علاوہ تے اے جتنے بندے نے نا چونتی اے جتو پھڑے جانے گی ہے نا تے پھر ان پی ٹی آئی یا ندی جڑے ناز نخرے تے جنہی گردن سریع ہے نا اے نکلے گا اے نکلے گا بلکل نکلے گا گردن جڑا سریع ہے انہوں دے نا اے نکل جائے گا جو یہ بہت بڑی پراغرس ہے جو ہوئی ہے آہ میں نے کہا آپ کو یہ پراغرس بتائیں دوسرا رولہ پڑا ہوا ہے اس کے امران خان وغیرہ کے لوگ آخر وہ منڈی بکرا منڈی جو میں نے کالی آپ کو بتا دیا تھا منڈی میں ان کو اجازت ملی ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی اسی بکرا منڈی نہیں جانا آہ تے اسی فلانی جگتے کرنی ہوں نے کہا جی فلانی جگتے انہ دی ملکیت ہے ہی نہیں گورمنٹ دی ٹھیک ہے تو ان کو بکرا منڈی میں جلسے کی اجازت ملی ہے لیکن اجازت نہیں ملنی چاہیے تھی یہ میرا مسلسل ویو ہے مسلسل کیونکہ یہ آئیں ان کو بڑا چوکنہ ہونا پڑے گا کال چوکنہ ہونا پڑے گا یہ جیسے یہ بڑھ کے مار رہے ہیں اب ان کو پتہ لگتا جا رہے ہیں کہ جناب اے ایتے اسی تو انہوں نے نکو نک پھس گئے ہیں بلکل نکو نک پھس گئے ہیں تو یہ پھر جو ہے نا یہ وہ شب خون جیسے ہوتا ہے نا وہ مار سکتے ہیں اڈیالا جیل پہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے اور اس کا وہ اندیہ دے چکے ہیں اس لیے یہ جو جلسہ آپ نے کیا ہے نا اس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے وہ رہے ہیں یہ بلکل اس ہی رپورٹ میں جو انسار اباسی کیا ہی ہے نا انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اس میں ایک تو یہ تھا کہ انہوں نے انقلاب لانے کی کوشش کی فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کی یہ سارے جو ہے نا وہ جرم ان کے اوپر لگ گئے ہیں ٹھیک ہے لگ گئے ہیں ان کے اوپر یہ سارے تو اب یہ اب ان کے بچنے کی کوئی میں جو انکسر کہتا ہوں نا کہ ان کی گردن سے سریعہ نکالیں وہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ ہر بات اکڑ سے کہتے ہیں جیسے آدھی رات کو آدھی رات کو انہوں نے امین گنڈا پوری نے تقریر کر دی اور پریس کانفرنس کر دی کہ میں ہر صورت جلسہ کروں گا یہ جو ان کی زبان ہے نا گنڈا گردی والی اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے لازمی اچھا جی وہ گروپ لائیف انشورنس کے حوالے سے بھی میں آپ کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرتا جاؤں دوست آ رہے ہیں بہت زیادہ تو ان کو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پر ہمیں اپنے شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں سولہ طریق کو اسلام ہوا ہائی کورڈ میں کیس لگ گیا ہے تو سولہ سے آگے کوئی ڈیٹ ہوگی تو میں ایک ہفتہ پہلے آپ کو مزید بتا دوں گا ایک ہفتہ تو ویسے خیر رہ گیا ہے یہ سیچڑے کو آتی ہے نا لسٹ آج شام کو تک لسٹ بھی آ جائے گی لاہور ہائی کورڈ کی بھی انشاءاللہ کیس لگنے والے ہیں اس کی بھی آ جائے گی اور ان یوتیوں کے جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور گروپوں میں بھیجنا ہے یہ تاکہ پتہ لگے ان کو کہ یار انہوں کو روکنالا بھی ہے ٹھیک ہے تو فون نمبر جو ہے وہ زیرو تری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائیف سیون فائیف ٹو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کور اے ہیترو دا نظارہ کارلو ہیترو دا گومی اے پچھو گی اے ہیترو اے جی ٹرمینل اے دیکھو اے ٹھیک ہے تو آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو ہم کہاں بنائیں گے اگلی ویڈیو میں بناؤں گا ابو زیبی وہاں سے آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالی اور اس کے بعد پھر اگلی ویڈیو وہ پاکستان بنائیں گی ٹھیک ہے ٹھینک یو اللہ حافظ اب میرے جہاز میں بیٹھنے کا وقت دوہ چاہتا ہے آپ کی دعاوں کا شکریہ ابھی بھی دعایں کر رہے ہیں آپ مجھے پتہ ہے دعایں کر رہے ہیں میں اڈوان صاحب کا شکریہ دا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے میں نے کوشش کیا ہے کہ لندن میں آپ کو پوری سہر کر رہوں ساتھ ساتھ اور میں نے سارے ناظرین کو سہت کروائی ہے آپ نے خود مجھے میسیج بیجے ہیں کہ سر آپ نے بڑی اہم اور اچھی اچھی جگہیں دکھائی ہے ہمیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ